بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین بڑی اہم خبریں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں سب سے پہلے دو بڑے رہنماؤں کی بینون ملک ایک خفیہ ملاقات ہوئی یہ کون لوگ ہیں ملاقات کس تناظر میں ہوئی اس پر بات کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ رات کو پی ٹی آئی کے لیڈر مراد سعید کی سوات میں جو ابائی گھر ہے وہاں پہ پولیس کا ایک بڑا چھاپا خبر ملی تھی نے شاید حامد میر نے ابھی عمران خان کے ساتھ وہ سلوک ہوگا جو عدریس خٹک کے ساتھ ہوا عمران ریاض کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا اب میرے خیال میں سوگت پاکستان میں لوگوں کو عدریس خٹک کا اور مائیکل سیمپل کا اور یہ سارا معاملہ کیا ہے جس پہ حامد میر بات کر رہا ہے عمران خان کی اور عمران ریاض کے ساتھ کیوں اس کو جوڑ ہے یہ ساری تفصیلات نہیں پتا میں کوشش کرتا اس ویلاغ میں وہ تفصیلات کور کروں تاکہ آپ کو معلومات میں اضافہ ہو تحریک انصاف کی خواتین مردوں سے بڑا کردار ادا کر گی وہ کیا تفصیلوں بتاتا ہوں آپ کو قاسم کے ابا ٹرینڈ کر رہے ہیں بہت بڑا جبران ناصر بھی اغوا ہو چکا ہے مسنگ پرسن کی فیرس میں اضافہ ہو چکا ہے اس وقت نو گیارہ اور نو پانچ یعنی نو میں جو ہے اس میں دونوں واقعات میں کیا مواصلت ہے جانگیر تین اپنے ساتھیوں رفقہ کے ساتھ پارٹی کے لیے نئے نام تجاویز مانگ رہے ہیں پرویز خٹک ہوا نہیں گیم ہے پرویز علائی بھی گیم ہے اسی سے بات شروع کرتے ہیں یہ دو کردار پرویز خٹک اور پرویز علائی تحریک انصاف تو ایک طرف باقی تمام جماعتوں کے لوگ بھی انہیں شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ یہ دو اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کی ہوئے شاہ محمود کے بارے میں ہی کہتے ہیں لیکن مزے کی بات ہے کہ ان لوگوں نے سب سے آخر میں پارٹی چھوڑی پرویز علائی نے تو خیر ابھی بھی نہیں چھوڑی وہ ابھی بھی گرفتار ہے بزائروں کی گرفتاری بھی درست لگری ہے ان کے زیادتی بھی ہوئی ہے نظر آ رہے ہیں اور وہ وفادار بھی نظر آ رہے ہیں لیکن اگر آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ جو حالات اس وقت عمران خان کے ساتھ پیش آ چکے ہیں کیا آپ کسی بھی شخص پر اعتماد یا اعتبار کر سکتے ہیں یا آپ کمپنی پر اعتبار کر سکتے ہیں کہ وہ یہ پنیترہ بدلیں گے نہیں آپ کو یاد ہوگا غان سفیر پاکستان کے اندر سے اغواہ کر کے امریکہ کے حوالے کیا گیا ایمل کانسی یوسف رمزی ریمن ڈیویس آفیہ صدیقی اور ہزاروں لوگ جو مشرف صاحب نے اس دور میں ڈالروں کے عوض بیچے وہ ایک الگ داستان ہے ایسی صورتحال میں اعتماد کرنا اعتبار کرنا اس دور میں بڑے ہی مشکل ہو گیا سیاستدانوں پر جس طرح پریس کانفرنسز آ رہی ہیں میری ذاتی رائے ہے میں ریکارڈ دیکھ رہا ہوں پرانا محمود خان کو عمران خان نے وزیراللہ اسی لئے لگایا تھا کہ پرویس خٹک پچھلی حکومت میں دھرنے کے دوران اسیملیاں توڑنے سے انکار کر گیا کیونکہ اسے کمپنی نے ملا کیا تو وہ مان گیا تھا اس دفعہ پرویس خٹک نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پارٹی چھوڑی یہ فیصلہ اچانک نہیں ہوا کوئی دباؤ نہیں تھا دونوں رہنماؤں کو روکنا ایک کبر اب تھا اسد کیسر نے پارٹی نہیں چھوڑی مگر پرویس خٹک نے فل فور پریس کانفرنس کر کے دکھا دی سامنے جیو کا مائک اور پیچھے جو تصاویر پڑھیں سب کو پتا ہے گھر کس کے پرویس خٹک کو خیبر پختون خواہ کی وزارت اعلیٰ کی آفر ہو چکی تھی بالکل اسی طرح اسی طرح پرویس علیٰی کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ یہ سب اپنا اپنا دعو لگا رہے ہیں البتہ مونس علیٰی کھڑا ہو گیا اب دیکھیں پرویس علیٰی کے ساتھ تو چودری شجاعت اور اس کا خاندان کسی صورت میں نہیں چاہتا کہ یہ وزارت پرویس علیٰی کے گھر جائے ان کی اختلافات اس حد تک پہنچ چکے ہیں فیملیاں بکر چکے ہیں ان کی لیکن پرویس خٹک کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے وہ چاہتا ہے ایک بہانہ نکال کے نکل جو یہاں سے چند دنوں سے اور پھر اسے یہ بہانہ مذاکرات کا عمران خان نے جو ہی کام مذاکرات کے لیے آپ کا نام شاہ اس کی لٹری نکل لے بندہ پوچھے آدھے گھنٹے میں اس پر کیا جادو انہوں نے کیا پریس کانفرنس کر دی اس نے ایک دم ٹھیک ہے صحت قابل نہیں ہے اس کی مانتے ہیں لیکن اس وقت وہ تحریک انصاف کی خواتین وہ ان لوگوں کو توہین کا نشانہ بنا وہ کہہ رہی ہیں کہ سارے کا سارا اچھا اس کی خٹک کی ساری کی ساری فیملی سیاست میں انہیں نہیں پتا کس قسم کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں وہ تحریک انصاف کی خواتین دو دن میں یہ ستیفہ جو دے کر بھاگے ہیں ان کو دکھا رہی ہیں ان کے مو پر آئے یاد رکھیں یہ خواتین نہ ممبر پارلیمنٹ نہ انہوں نے وزارتوں کے مزے لوٹے نہ ان کا پورے کا پورا خاندان پرویز خٹک کی طرح پلازے بنے ان کے بڑے بڑے چکا جگہ نہ سیاست میں انہوں نے کوئی بڑے او دے لیے وہ کہہ رہے ہیں پرویز خٹک وغیرہ کو ماں بہنوں بیٹیوں کی دھمکیاں دے رہے ہیں جی ان کی ویڈیوز نگاہ دیں گے یہ کر دیں گے کپڑے اتار گئی تو یہ بھی تو کسی کی ماں بہنیں بیٹی ہیں اصل سرمایہ پارٹی کا ایسے موقع پاتا ہے کوئی پارٹی بھی ہو پارٹی چھوڑ کر جانے والوں کو کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں ہونے چاہی کہ جی اس کی کوئی بھی مجبوری ہوئے ورکر کے لیے مجبوریاں ناقابل قبول ہیں جو نواز شیف کہتا تھا قدم بڑھاؤ پیچھے دیکھا مڑکے بندہ نہیں تھا کیونکہ نواز شیف خود بھی نہیں تھا یہاں اس کے پاس بہانہ نہیں تھا کہ لوگ میرے ساتھ نہیں اب یہاں ہزاروں پرویس خٹک فوات چودری اور کروڑوں اسد عمر اور کروڑوں فیضل حسن چوہان جیسے لوگ ان چند خواتین پر بھاری نہیں ہو سکتے کبھی بھی مراد سعید دیکھے اس کے گھر میں سواد میں رات انہیں ابائی چھاپا ہمارا چادر چار دیواری گد گدس پا مال لیکن وہ انہیں نہیں ملے گا عرشت شیف کی شہادت کے بعد مراد سعید ان کا ایک نشانہ تھا یہ سب کو پتا ہے اور مراد سعید اب تو ہمارک مکمل کیا ہے کہ کہاں رکنا ہے کہاں جانا ہے کس کے پاس رہنا ہے ایک ایک چیز اس کی اسے پتا تھا کہ تین ہفتوں کے اندر اندر مقبول ترین پارٹی کے مقبول ترین لیڈر کے سمیت دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے گا وہ بڑی تفسیزیں سٹیڈی کر چکا تھا ان لوگوں نے بھی سٹیڈی کیا انہوں نے ہندوستان کا موڈل دیکھا کہ وہاں کشمیری رینماوں کو یاسین ملک ورہوم گلانی صاحب کو ان تمام کی وہاں بڑی مقبولیت لیکن اس کے باوجود کی سرہ ہندوستان نے ان انٹیکٹ کیا ایک دائرے کے اندر آرٹیکل 370 بھی لگا دیا انہوں نے پتہ نہیں مشورہ کیا کہ آپ لوگوں نے کیا کیسے تو یا ان کو موڈل سمجھا یا انہوں نے امریکہ کا جو موڈل دیکھا اور سمجھا کہ ایک عرصے سے افغانستان میں گسنا چاہ رہا تھا سیاسی مسائل تھے کوئی موقع نہیں مل رہا تھا پھر جو اپٹ آباد میں پکڑا امریکہ نے یہاں سے آگے پاکستان کی بندہ اس پر بھی یہ بڑا الزام تھا کہ وہ سوویت افغان وار میں افغان عرب جنگجووں کو مجاہدین کے مقابلے میں ان کے ساتھ جب CIA مدد کرتی تھی ان کی تو وہ CIA کا بندہ تھا یہ بی بی سی کا بہت بڑا آرٹیکل ہے جس میں سعودی فنڈنگ کا ذکر بھی ہے برطانیہ کے جو فورن سیکٹری تس وقت رابن کوک بہت بہت ڈپلومیٹ ہے اور سارے کھیل کا حصے بھی رہے ہیں ستانوے سے دوہزار ایک تک برطانیہ کے فورن سیکٹری بھی رہے ہیں پھر دیفنس سیکٹری جو مائیکل پلانٹو ہے اس نے بھی یہ بات کی اور اس کے بعد پھر دو مرتبہ وزیراعظم رہنے والی محترمہ بن عزیر بھٹو صاحبہ نے بھی یہ کہا کہ یہ امریکہ کا بندہ ہے جو اپٹ آباد میں ہے اور تو سعودی عرب کے شہزادہ بندر بھی سلطان نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ شخص جو اپٹ آباد پاکستان سے پکڑا گیا یہ سی ای 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 کا بندہ تھا تو پھر اس سے انہوں نے نو گیانہ کروایا افغانستان میں گھسے بالکہ کوئی وہی موڈل تحریک انساء پر یہاں نو پانچ نو میئی یا نہیں اور تین ہفتوں کے اندر ساری صورت آراب کے سامنے آپ سے کچھ تین ہفتے پہلے یہ بات کرتا کہ امران خان زمار پارک میں اکیلہ بیٹھا ہوگا آپ اس شخص کو دیمانہ سمجھ دیں لیکن یہ سب کچھ کیا گیا اورکسٹرکٹ اور کس کی بنیادی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتا ہوں اس کی بنیادی وجہ بڑی سادی سی ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس کا مقصد صرف اور صرف عوام کو اس نظام سے اتنا مترفر کریں کہ وہ انتخابات کی طرف دیکھیں بھی نہ نوجوان مایوس ہو جائے پی ڈی ایم آسانی سے جیت کے حکومت بنائے اور عوام بغیر نظام چلے لیکن یہ نظام کی موت ہے یہ پکڑ دکڑ کر جماعتوں کو لوگوں سے نکالنا عورتوں کو اٹھانا مارنا پیٹنا غائب کرنا یقین جانے کہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا لیکن اس میں جو شدت اور نفرت محسوس کی جاری ہے وہ پہلی دفعہ یہ ذاتی بغض محسوس ہو رہا ہے میں آپ کو حامد میر کے اس بیان کی در دوبارہ لے گئے تھا جو اس نے عدریس خٹک کے حوالے سے کہا جی عمران خان کے ساتھ بھی ہوئی ہوا ہے عمران ریاض کے ساتھ بھی یاد رکھیں عدریس خٹک ایک سال کے بعد ثابت کی تسلیم ہوا کے لیے ہمارے پاس ہے اور ڈیڑھ سال بعد اس پر جاسوسی کے الزام میں عمر قید کی ستا اس کا جو کیس لینے مارا جائج جرس وقیل دونوں نشانہ عبرت لیکن یہاں پر حقائق جو ہے وہ خٹک سے پہلے ایک اور کردار ہے اس کا نام ہے مائیکل سیمپل عدریس خٹک سوابی سے دوہزار انیس میں اٹھایا گیا تھا یہ ایک سال پہلے وزارت دفاع نے اسے تسلیم کیا کہ ہمارے پاس ہے اور اس پر الزامات کے ہیں کہ برطانی بھی خفیہ ایجنسی ایم آئی سکس کے ایک جنٹ مائیکل سیمپل یہ نام ذرہ زین میں لکھی گا اسے اس نے معلومات دیں خفیہ معلومات اور پاکستان کی قومی سلامتی کو متاثر کیا اب پہلے دیکھیں آپ کو پتا ہوں یہ بائیکل سیمپل ہے یہ بائیکل سیمپل آئرلینڈ میں پیدا ہوں ایک آئرش نوجوان جو برطانیہ کی انیورسٹری میں تعلیم حاصل کرتا رہا اور وہاں پھر اسے اس کی ملاقات ہے ایک سابق میجر جنرل اگو بکر مٹھا صاحب ہے ان کی بیٹی سے جو ایک دانسر تھی ان کی کلاسیکل دانسر کی بیٹی کٹھی تھی بہت ایک بیٹی نہیں اس کے بعد پھر یہ وہاں برطانیہ ساسکی انیورسٹری میں پھر یہ آقا خان شادی کر کے واپس آگئے آکسفر جنورسٹری میں نے داخلہ لیا ہے وہاں انجیو آکسفرم میں پاکستان افغانستان کے نمائندے کے طور پر کام کرتا رہا یو این میرا پھر مشرف صاحب جب منگلہ کی کور کمانڈنسوں ملاقاتیں ہوتی بڑی گپ شپ ہوئی ایک کے سال ہے اردوز کی بڑی صاف ہے اربی بھی اور تھوڑی سی پشتو بھی جانتا ہے طالبان سے مذاکرات کا سلسلہ اس نے شروع کیا تھا اور مائیکل سیمپل اور ادریس خٹک یہ یونیورسٹری کے دنوں کے دوست ہیں مائیکل کی اوپر برطانوی ایجنڈ کی جو ہے شناخت پر عدالت میں کوئی ثبوت جمع نہیں ہوا انہوں نے ثبوت نہیں کہا دے سک کہ یہ ہے کہ نہیں ادریس خٹک میں ازام یہ تھا کہ اس نے انتیس جولائی دوزار نو کو سواب میں جو آپریشن تھا وہ ساری معلومات اس کو دیں مائیکل سیمپل کو جبکہ اس کے وکیل کا کہلہ تھا یہ ساری تو آلیڈی میڈیا پر پڑی ہوئے خبریں سب کہاں کہاں ہو رہا پرشکزہ کے دروہ ہے اب جس شخص نے معلومات لی مائیکل سیمپل اسے کسی نے کچھ نہیں کہا اور جس پر الزہم ہے کہ اس نے معلومات شیئر گئی اسے عمر قید کی سزا دے دی اور مائیکل سیمپل کو انہوں نے تفتیش میں بلایا تھا کا نہیں صرف اس وجہ سے آئرلینڈ کا بشندہ ہے نیشنالیٹی بڑی طاقت ہے عمران خان کا نام لینا تو میڈیا میں جرم بن چکا ہے تو لوگ اب ابو قاسم کے ابو کی نام سے بات کریں گی عمران خان نے جب کہا ابو کلا کے ساتھ تو میٹنگ ہو رہی تھی انٹریکشن ہو رہی کہ قاسم کے والد کی مقبولیت ستر فیصد ہو گئی ہے عمران خان نے کہاں انہوں نے اس کے اوپر ڈبنگ کر کے میڈیا سیل ہے جو ان کا نون لیگ اور پیوٹ باڈی کا عمران خان کا نام انہوں نے ملا دیا طاقتور شخص کے والد کی سترننگی ہو رہی ہے اب یہ لوگ صرف کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح جان نبوچ کر آگ ایسی بڑھکائی جائے کہ پہلے ہی عمران خان کے پیچھے لگے ہیں اور زیادہ پڑھے جائیں مطلب یہ انہوں نے ایک ٹرینڈ بھی چلا دیا اس کو ایک وقتی فتح کے نشائن کا ہے اس میں یہ نون لیگ کے لیڈر اور یہ پیوٹ باڈی تکبر کے اس مقام تک جا پہنچے ہیں اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے تباہی ان کا پس میں معایدہ یہ تھا کہ تم معیشت سبھالو ہم عمران خان کو سبھالتے ہیں معیشت بھی تباہ برباد ہوگی خان بھی نہیں سبھالا گیا اب ان سے ایکانومی تو نہیں سمبھلی خان کو اب یہ سبھالنے کے چکر میں اس لیول پر چلے گے اور سبھالتے والے بھول گے ان کی حالت اپنی یہ تھی کبھی اس کی جنگل لڑتے تھے کبھی اس کی جنگل لڑتے تھے کبھی تیل کی سمگلنگ میں احتیار مطلب لوگوں دبانا قتل کرنا ہوا کرنا ملک میں فرقہ بارانا فسادات کرا دینے فالس ویگر پر سوشل میڈیا پر خبریں بھیلا دینی سیل بنا لینے اور انہوں نے کچھ نہیں کیا اس حکومت میں اور مولانا فضل اور دوسری جنگ کی ملاقاتیں بیرون ملک ہو رہی ہیں وہ بھی اسی تناظر میں ہو رہی ہیں کہ کھیل کے اگلے محلے میں مولانا فضل و رمان کو صدر بنانا ہے وہ پاگل ہوئے نواز شریف واپس آنے کے لیے پاغل ہوئے نائلی کے لیے دونوں کا مقصد لیکن ہے کہ خان کو نہیں چھوڑنا چاہے کچھ بھی ہو جائے ادھر علیم خان بھی ملاقات ہے کہہ رہا ہے جنگیر ترین نام سیاسی پارٹیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں ادھر فوات چھوڑی جتہ ہے وہ الادہ لگا ہوا ہے ہر بندہ اس وقت ایک ہر بھونگ مچی ہوئی ہے عدالتوں نے البدا تھوڑا بہت بولنا شروع کر دی ہے اب پتہ نہیں جیڈ ڈائلاگ ہمارے ہیں کہ ان کے صحیح ہے موسر اختر کیانی صاحب اجیسٹس اسلام آدائی کورڈ کے شہداد اکبر کے بھائی مراد اکبر کے بازیابی میں سیکٹری داخلہ کو بلا کر کہا کہ یہ کام نہ ہوا تو پھر میں وزیر داخلہ کو بلاؤں گا پھر نہ ہوا تو میں وزیراعظم کو بلاؤں گا یہ پولیس اور وردیوں میں لوگ آرہے ہیں بندے اٹھا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں اصلی ہیں نکلی ہیں وردیاں آپ پرچہ کیوں نہیں درج کرتے اور چھتیس کلومیٹر کا ایریا ہے پورا اس کا اسلام آدھ کا اگر یہاں آپ امن و امان نہیں کر سکتے تو جائیں گھر اپنے جا کے لوگ سی ٹی ڈی اور رینجز کی وردیوں میں آئیں گے یہ ایک بڑا شیم فل ایکٹ اس نے کہا جا جنے اور گاڑیاں اور افراد دھون لیتے ہیں یہ کروڑوں کے سیف سیٹی پروجیکٹ لگائے ہیں آپ لوگوں کی ذاتی ویڈیوز بنابرا کے اپلوڈ کری جا رہے ہیں لیکن چوروں ڈاکوں کو نہیں پکڑتے بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی جا رہے ہیں کہ لوگوں کی ویڈیوز بنابرا کے اپلوڈ کرتے ہیں تو حالات بڑے اس طرح کے آپ کے سامنے جا رہے ہیں ایک طرف معاملہ عمران خاندہ شدگردی عدالت میں پیش ہوئے مقدمات کے ایک بوری لسٹ ایک اور بگت لیا انہوں نے اب یہ سارا تنازہ ایک طرف اپنی لیکن اس پر انشاءاللہ مزید کچھ خبریں آ رہی ہیں میں آگلے بی لاغ میں آپ کے سطر کو اپنا خاص کا لکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ